جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ایمنٹیز یعنی کمرشل پرپلز کے لیے ہوگا بیسمنٹ دو پارکنگز کے لیے ہوں گی اور یہ اکیس مندلہ بیلڈنگ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اس میں گیارہ سو سکیر فٹ کے اپارٹمنٹس بھی دیے جائیں گے اور دیگر تفصیلات میں آپ سے بتا چکا ہوں یہ جہاں اب اس کا تھری ڈی ویو ہے جو آپ کو نظر آئے گا یہ ہے جی پندرہ سو پچاس سکیر فٹ کے اپارٹمنٹ کا لے آؤٹ پلین نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ آتھارٹی ماؤو ایریا جی تھرٹین اسلامباد میں ہائی رائز بیلڈنگ قریباً اکیس مندلہ بیلڈنگ بننے جا رہی ہے جس کے اندر سیون سیون نائن سکیر فٹ کے اپارٹمنٹس تیار ملیں گے دو فلور کی بیسمنٹ پارکنگ ہوگی وزیراعظم پاکستان نے سرپرائز دورہ کیا تھا اور کام کی سست روی کی وجہ سے سرزنش بھی کی تھی اور تیز کرنے کا مکمل باروقت کرنے کی ہدایات بھی جاری کی تھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروجیٹ ہے کیا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے نقشہ جات کیا ہیں کس طرح آپ کو کون سا فلیٹ نظر آئے گا اس کے آؤٹ لک بیلڈنگ کیا ہے اور دیگر پلین کیا ہے مکمل تفصیلات آپ کو میں اس جی تھرٹین جو بلوک کے اندر فیڈر گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ آتھارٹی کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے لے کر آیا ہوں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز کے لیے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا اہل ٹھہر آیا اسلام علیکم ناظرین سترہ اپریل دو ہزار بیس کو وزیراعظم پاکستان نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا گراؤنڈ بریکنگ کی تھی موویریا جی تھرٹین اسلام آباد کے اندر پچپن چھپن کنال جگہ اس کے لیے مختص کی گئی تھی تین بلوک یہاں پر بننے تھے اور یہ بلوک اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ وفاقی ملازمین کے جو ہیں ان کے لیے یہ تعمیر کیے جا رہے ہیں ہر بلوک تین بلوک یہاں پر بننے ہیں ہر بلوک گراؤنڈ پلس ٹونٹی ون ہے جس میں نچلے تین جو فلورز ہیں وہ صرف پارکنگ کے لیے مختص کیے جائیں گے جو ٹوٹل اپارٹمنٹس یہاں پر تعمیر ہونے جا رہے ہیں وہ ہیں چار ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ان بلوک کے اندر فور ون سکس سیون اپارٹمنٹس تعمیر ہوں گے ان میں سے سات سو چودہ ایسے اپارٹمنٹس ہوں گے جن کا کورڈ ایریا تین سو مربع فٹ یا سکیر فٹ ہوگا اور سات سو تریپن اپارٹمنٹس ایسے ہوں گے جن کا گیارہ سو سکیر فٹ جو ہے وہ کورڈ ایریا ہوگا جو بیسمنٹس ہیں نچلی دو وہ مختص کی جائے گی پارکنگ کے لیے اور جو گراؤن فلور ہے وہ ایمنیٹیز کے لیے مختص کر دیا جائے گا یعنی دکانیں شاپنگ سینٹرز یا اور اس جیسے کمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے جو ہے وہ گراؤن فلور مختص کر دیا جائے گا اس کے اوپر جو اٹھارا منزلہ ہے وہ بیس منزلہ ہے وہ رہائشی پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا چھے مائی دوہزار بیس کو کنگ کریٹ بیلڈرز کو یہ پروجیکٹ سب سے کم بولی کی وجہ سے الارٹ کیا گیا تھا چھے مائی دوہزار بیس کو انہوں نے کام شروع کیا تھا ابھی صرف تین بیسمنٹ کی دو اور گراؤن فلور تک یہ سلیب پہنچی ہیں جی تھرڈین کشمیر ایونیو پر یہ جو بننے والا پروجیکٹ ہے اس کے نقشہ جات کیا ہیں لوکیشن کیا ہے کیا سہولیات دی جائیں گی اس کے لیے ایک پریزنٹیشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں جی ناظرین نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت وفاقی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ آثارٹی کشمیر ایونیو میں اپارٹمنٹس تعمیر کرنے جاری ہے ایف جی ای ایچ اے سے مراد ہے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ آثارٹی موو ایریا جی تھرٹین اسلامباد فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز کے لیے یہ سوسائٹی ہے لوکیشن میپ کی بات کی جائے تو یہ جی ٹی روڈ این فائیو سے صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے موٹر وی ایم اون ایم ٹو سے گیارہ کلومیٹر ہے اسلامباد ایرپورٹ سے انیس کلومیٹر ہے پشاور موڑ سے جی نائن سے آٹھ کلومیٹر اور زیرو پانچے صرف دس کلومیٹر ہے تو یہ لوکیشن اس کی بنتی ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جی تھرٹین کے اندر شہرائے کشمیر کے بالکل اوپر یہ جناب بنایا جا رہا ہے اپارٹمنٹس اب بات کرتے ہیں 3D view کی تو یہ جناب اس کا 3D view ہے اس طرح کی یہ آپ کو بیلڈنگ نظر آئے گی جو گراؤن فلور ہے وہ ایمینٹیز یعنی کمرشل پرپس کے لیے ہوگا بیسمنٹ دو پارکنگز کے لیے ہوں گی اور یہ 21 منزلہ بیلڈنگ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اس میں 1100 سکیر فٹ کے اپارٹمنٹس بھی دیے جائیں گے اور دیگر تفصیلات میں آپ سے بتا چکا ہوں یہ جناب اس کا 3D view ہے جو آپ کو نظر آئے گا ایمینٹیز یہاں پر کیا ہوں گی 24 گھنٹے سیکیورٹی ہوگی کمرشل ایریا ہوگا مینٹینس سرویس دی جائے گی ڈے کیر سینٹر ہوگا آپ چھوڑ کے بچوں کو جا سکتے ہیں الیویٹرز ہوں گے جنریٹرز ہوگا گاربچ کا نظام ہوگا کمیونٹی سینٹر یعنی والدین بزرگوں کے لیے بھی دیا جائے گا اور ڈیڈیکیٹڈ کمرشل ایریا ہوگا یہاں پر شاپنگ سینٹر کمرشل ریسٹران مینٹینس سرویسیز میں آپ کی تمام انوائرمنٹ مینٹینس اس کو کر کے رکھا جائے گا کمیونٹی سینٹر بنایا جائے گا گروپ ایوٹیز کے لیے یعنی آپ شادی ہال بینکوٹ ہال وغیرہ دیے جائیں گے آپ میٹنگز کر سکیں گے کار پارکنگ فیسیلٹی دی جائے گی اس کے پیسے الگ سے لیے جائیں گے جمنیزیم دیا جائے گا اس کے پیسے الگ سے لیے جائیں گے یہ ہے جی پندرہ سو پچاس کیر فٹ کے اپارٹمنٹ کا لے آؤٹ پلین آپ کو تین بیڈرومز دیے جا رہے ہیں ایک بیڈروم ایک ڈرائنگ روم ایک لیونگ روم کچن ایک تین باتروم اٹیچ اور ایک بیلکنی دیا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ بیلکنی ہے ساڑھے چار فٹ وائیڈ ہے چار فٹ وائیڈ ہے اور ٹی وی لاؤنج ہے بات ہے ٹی وی لاؤنج کے اندر جو بیڈروم سے اٹیچ کیا گیا ہے دوسرا بیڈروم ہے اس کے ساتھ بھی بات اٹیچ ہے کچن ہے اوپن ٹو سکائے ہے دونوں سائیڈوں پر بیڈروم کے ساتھ اور یہ ایک ڈرائنگ روم ہے اسی طرح پندرہ سو پچاس کے بعد دوسرا جو ہے تیرہ سو تیس کا ہے اس میں آپ کو دو بیڈروم ایک ڈرائنگ روم ایک کچن اور دو بات دیئے گئے ہیں یہاں پر چھوٹا کر دیا گیا ہے دو بیڈروم دے دیئے گئے ہیں البتہ بیلکنی اور دو اوپن ٹو سکائے دو واش روم ویسے کہ ویسے ہی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرائیسیز کی تو ایسے سرکاری بلازمین جو سول میں سے انیس میں ہیں ان کے لیے چھ سو ستتر اپارٹمنٹس ہیں تینہ سو تیسے سکیئر فیٹ کے پر سکیئر فیٹ وہ باون سو روپے قیمت ہے تو ستر لاکھ پیس ہزار روپے ان کی قیمت ہے بیس رویے سے بائیس سکیل والوں کے لیے اسی لاکھ ساٹھ ہزار روپے قیمت ہوگی پارکنگ کے پیسے الگ سے لیا جائیں گے تو یہ اس کا ٹوٹل اوورویو ہے جو میں نے آپ سے پیش کر دیا کہ وزیاد پاکستان نے جی تھرٹین میں جس پروجیٹ کو وزیٹ کیا تھا وہ اس طرح کا نظر آئے گا تو ناظرین نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے متعلق اگر آپ اپیریٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں باقائدگی سے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم بالخصوص اور دیگر حکومتی سکیم اور پروگرام کے متعلق بالعموم بھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اس وقت آپ کے سامنے چار ویڈیوز آ رہی ہی ہیں چاروں میں سے کسی ایک پر کلک کریں نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم متعلق آپ کو ضرور مفید انفرمیشن ملے گی پاکستان ویلت اگیڈمی سے انجینئر ملک ارنس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پہ اندعوات